بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج جناب جو ریاکشن میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں فضل شریف بھائی جو ہمارے پیارے ہی بھائی ہیں بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں جو ملک عبدالفرید بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں جدہ میں آج جناب ہم ان کے جو ویلوگ ہے اس کے اوپر ریاکشن کرنے جا رہے ہیں تو میری بڑی خواہش ہے کہ میری ویسے تو فضل بھائی سے الحمدللہ انسٹاگرام پہ بادشاہت ہوتی رہتی ہے لیکن میری بہت خواہش ہے کہ میں جب بھی جاؤں جدہ میں تو ان کے ساتھ ملاقات کروں تو آج وہ ہمیں کہاں پہ لے کے جاتے ہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں اور کن جگہوں پہ گھما رہے ہیں تو ہم جناب آج ان کا ویلوگ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے تو جناب دکھئے میرے ساتھ رہیے مکہ میں حرم کے پاس میں ایک پاکستانی ریسٹرنٹ یہ بھارا میں یہاں سے لوگ چلت کے جائیں اور یہاں پہ ایزیلی ایکسس ہون کے لیے ریسٹرنٹ کے لیے یہ روپر ہوتیلز صحیح لے ہزار آ رہا ہزار ہے کیا پہلو کیا کہ شیشے میں تو دیکھوں یہاں میں آج مکہ جا رہا ہوں اور مکہ پرمنٹلی شفٹ ہا رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میں پرمنٹلی شفٹ ہا رہا ہوں میں یہ بتانا تو ہے لیکن آج اس میرے ٹرپ میں میں اکیلا نہیں ہوں گا میرے ساتھ ایک اور بندیں اللہ میں فائنلی پہنچ جئے ہوں ساتھ آپ کے گھر کے پاس ابھی ویٹ کریں ساتھ ساتھ باہر آگے چیکیں ملتے ہیں ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودیز عربز بیسکلی بہت گرم جوشی سے بڑے رسپیکٹفل طریقے سے آپ سے ملتے ہیں اب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایک انداز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا پالک زبردست ساتھ ساتھ کچھ زیادے گھر جوشی میں آگے تھے چاپ چاپی کے چلتے ہیں میں نے کہا نہیں ٹائم کام ہے تو ناو آف ٹو مککہ انشاءاللہ اور ٹھیک پنٹالیس مئنٹ پہنچ جائیں گے مککہ کے ویسے بہت قریب رہتے ہیں اب ہم ساتھ بھائی کے ساتھ ہیں ہی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربز سعودیز ان میں زیادہ تر یہ دو چیزوں کو ہمیشہ رکھتے ہیں ہمیشہ تو نہیں لیکن زیادہ تر اور ہی نہیں ہے سید دکیگر سیار ایک یہ تصویح ایک یہ خشبو کے لیے عود عطر عودہ عودہ ساہ اور یہ جو تصویح ہے نا یہ ماشاءاللہ سپیشل قسم کی تصویح انہوں نے خریدی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ اکیق کا پتھر ہے ماشاءاللہ گوویگ متین تقیل تقیل بہت باری ہے یا میں بھی توڑی سی لگا لوں کیا میں یہاں پیٹ گائے بہی اٹھو تھا اپنا پیٹ گائے اٹھو تھا اب ہمتے اپ کاشی بھی نہیں جو اٹھو تھا اٹھو ڈیب اپ کاشی بھی ہے خدد اپ کان کے نیچے جو ہیں نا لگا لیں پکنگ چھو رنید اب جب ہمکہ پہنچے اور حرم کے پاس پہنچ گئے تو سب کو یہ بتا ہوگا کہ حرم کے پاس پارکنگ ملنا کافی مشکل ہے ہم بلکل ایس وقت حرم کے پاس ہیں لیکن اس وقت ہم آپ پارکنگ ڈونڈنے کے لیے جو ہرم کے آس پاس ہوتل ہیں وہاں پہ ڈونڈ رہے ہیں ادھر کافی مشکل ہوتا ہے پارکنگ ڈونڈنا بلکل ہرم کے پاس یہ بلکل سامنے ہمارے ہرم ہے لیکن ساد صاحب کیونکہ اکثر مکہ میں آتے رہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فندق دار توحید کے نیچے پیٹ پارکنگ آپ کو ملتی ہے جہاں پہ آپ آرام سے گاڑی کھڑی کر کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ حرم ہے اور ہم لوگ یہاں سے اندر جا رہے ہیں پارکنگ پر یہ بھائی صاحب میں ہل کر رہے ہیں پارکنگ کروانے ہیں بلکل حرم کے پاس ہماری میٹنگ سکجل تو تھی لیکن ہم جیسے وہاں پہ پہنچے تو اثر کی آزان ہو چکی تھی اور ہم نے پھر اپنی میٹنگ پوسپونگی پہنے جا کے ہم نے مسجد حرام میں نماز پڑھی کیونکہ اثر کا وقت ہے تو سب حجاج جس ہوگے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ رشد کریں سبحان اللہ الحمدللہ آواز آرہی ہے ازان کی عصر کی ازان سعید حرم میں پڑھیں گے نماز نمبر اون الحرم حت واحد حرم میں اکسس چلی سری پر جوانے گم ہو جاتے ہیں اس لیے کیس ہونا لازمی ہوتا ہے سبحان اللہ نظارہ دیکھیں آنکھیں ترس جاتی ہیں اتنا بیٹیفل نظارہ دیکھنے حندر اللہ حندر اللہ آج کی نماز ہم مصر کی مکہ میں پڑھ رہے ہیں ملک فاہد گیٹ سے اونلی وہ لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام بناوا ہے باقیوں کو علاو نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں گے گیٹ نمبر ایڈی فر کامشور ہو گیا آج لیٹ پہنچنے کے بعد میں نے یہ سبس کی کہا کہ جب بھی میں مصر احرام میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے اگر مجھے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ آکے جگہ ڈون لینے تو جس طرح ہمیں راستے میں جگہ میری اس طرح ملے گی کہ راستے میں ان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب میں نے ٹائٹل میں لکھا تھا سیکریٹ لائبری وہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ مجھے اس لائبری کے بارے میں بلکل نہیں پتا تھا نہ ہی میں نے کبھی سنا تھا اور اس جگہ پہ علاقی کرنی تھی کہ اس جگہ جہاں پہ میں ہم نے نماز پڑھی اثر کی وہاں ہی ساتھ میں بڑا بورٹ تھا جس کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا تھا یہ چیز مجھے نظر آئی ہے جاکے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے لائبری کے اندر ماشاءاللہ پوری لائبری ہے لائبری آف مسجد الحرم یہاں پہ آپ کو شوز رکھیں پہلیں یہ لائبری 16 2013 کو پہنی تھی اور اس کا افتتہ ملک عبداللہ نے کیا تھا نسخہ غدیم سبحاناللہ ساری بکس پڑھی بھی ہیں بڑے بڑے علامہ کی بڑی لائبری نہیں ہے چھوٹی سی ہے لیکن جو کتابیں یہاں پہ پڑھی بھی ہیں دل جیتا رہتی ہیں اور یہاں سے یہ نظار ہے یہ انگلیش میں بھی ہیں انگلیش بکس بھی ہیں یہ سب انگلیش کے اندر ہیں آیا ابن تیمیہ کے بکس اس کے علاوہ اردو میں بھی کتاب ہیں پرشن بھی بھی کتاب ہیں یعنی کہ مختلف لینگیجز والے آگ بھی آکے کتابیں پڑھ سکتا ہے یہاں پہ سیرت انسائکوپیڈیا کتنی جلدیں ہیں ماشاءاللہ میں پچھلے تقریباً دو ساعت سے کرونا کے بعد سے ٹرائے کر رہا ہوں کہ مجھے مکہ میں حرم کے بعد کوئی بہت اچھی سی جگہ مل جائے جہاں پہ میں الجدید کی برانچ کھول سکا ان مکہ جگہیں تو مل رہی ہیں لیکن وہ نہیں مل رہی جو میں چاہتا ہوں جگہ تو مل رہی ہے لیکن کافی دور ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جبل عمر میں اس کے اندر البک البک کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرا ریسٹرنٹ ہو لیکن جو ہمیں جگہ مل رہی ہے وہ بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر مل رہی ہے لیکن وہ کافی دور ہے یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں ملے کہ حرم یہاں پہ قریب حرم ہے یہاں سے لوگ چل کے جائیں اور یہاں پہ ایزیلی ایکسس سون کے لیے ریسٹرنٹ کریے یہ اوپر ہوتلز ہیں دعا کریں بھائی کو مل جائے ابھی تک تو کوئی لکھ نہیں لگی ابھی اوپر جا کے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے بہت کرتے ہیں ان سے بہت کچھ گوڑ لکھ انشاءاللہ آنساد علیوم حسل محسل انشاءاللہ آج لکھو گی گن انشاءاللہ 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 پوری سی دیر ہوگی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے انکمسجر سے نکلتے ہوئے ہمیں آئی اوپر وہ ہے ملتے ہیں بھی ساوری مارکٹ ہے یہ سارا کچھ یہاں سے ملتے ہیں جس سے مال ہوتا ہے اسی ٹیپ کے اور یہاں پہ اوپر فوٹ کورٹ ہے ادھر اوپر یعنی کہ فورتھ فلور پہ ہے البیک بھی التازج بھی ایک ایپسی بھی ہے اور لینی کے جرمیان میں چاہتا ہوں الجدیر بھی ہے اور ہم فورتھ فلور پہ پرج گئے ہیں کیونکہ یہ گرین ہو گئی دیکھا یہ البیک یہ فورتھ فلور یہ سب کے سب ریسٹرنٹ ہیں دعا کریں آپ کا بھائی کا بھی یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے ہر پیسہ آجا گا پہ بن جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ حرم کے پاس تاکہ ہمیں بھی بہانہ اور حرم کی پاس آنے کا بار بار اور یہاں آس پاس رہیں چلیں جی ابھی ہم لوگ پہنچی ہیں جگہ پہ ہماری میٹنگ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ لکھا ہے سٹاف اونلی سٹاف اونلی لیکن میں جا سکتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ بزنس کرنے آئے ہیں سی آفٹر میٹنگ اس میٹنگ کے بعد میرا دل تو اداس تھا لیکن اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالی نے لکھا ہوا میرے لئے تو میں انشاءاللہ مل جائے گی اور میں تب پرمنٹلی سٹے بھی کر پاؤں گا مکہ کے اندر میٹنگ ختم ہو گئے جی انشاءاللہ خیر انشاءاللہ خیر نہیں اس فلور میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں اسی فلور میں مل رہی ہے اسی بیلڈنگ میں مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے کے بعد یہاں پہ کوئی چانس بن سکتا ہے لیکن جو وہی بیلڈنگ ہے وہاں پہ آپ ٹین ڈیز لے سکتے ہیں خیر اس میٹنگ کے بعد میں بھی بھوکھا تھا مسٹر سات بھی بھوکھا تھا اور مسٹر سات بھی بھوکھے تھے اور ہمارے ولاغ میں اگر کھانے کا ذکر نہ ہو تو ولاغ ولاغ نہیں رہتا تو ہم نے چوز کیا رش بہت زیادہ تھی تو ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رومنسیہ پاس ہی ہے وہاں پہ جا کے مندی کھا لیتے ہیں جو جدہ سعودی عرب کی بہترین مندی جس کے پاس ہوتی ہے مندی مندی ابھی آپ کو ہم مندی پہ ملتے ہیں بھائی لحم مندی گوشت اور مرگی ساد دکھے گا لحم اللہ دجاج یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے اے پورا وہاں تک ان کا مینی ہو پانچ منٹ تو ویڈ کرنا ہی پڑے گا ہم سدگیئے گا لیے ہم نے آرٹر ابھی ہم لوگ آرٹر لینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی رش رکی بھی ہے ہاں بل بین ہے تقریبا 313 نہیں تم میو سب آتمانی 187 برکا برکا الحمدللہ ساد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں میں ان کو بولتا ہوں لے کر آ جائیں گے آپ کے لیے یہ جو ہے نا بیس ٹیبل ہے اس کو بیس ٹیبل میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے حرم کا ویو نظر آتا ہے آپ انجا حرم بھی انجوائے کریں اور مندی بھی انجوائے کریں ساتھ ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے ہمیں مندی نہیں دیا یہ عربوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نخرا نہیں کرتے جو کچھ یہاں مل جاتا ہے بس الحمدللہ یہ کوئی ان کی تردیشنل ڈیش ہے جس کو کہتے ہیں جریش سوپ جیسی دکھ رہی ہے لیکن سوپ جیسی ہوتی نہیں ہے جریش اس کے اوپر کچھ ڈالتے نہیں ہیں یہ پیاز پڑے میں اور اور ساتھ اوپر جریش بھی لحمد جیسی یہ مرہ والا جریش جریش زیگا ماندی کے بیسے دیش بود مرتبہ منے بنایئے لیکن ایک مرتبہ بنا لیتاں یہ جریش جریش تایر جریش جیسی 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 یا جیسی جیسی ہجگا دینگا جیسی گترہ اے نیگال اڑا اڑا ڑاب کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے جیسی جیسی ساتھ صاحب نے آہم پہ کہا کہ فضل ایک سیکڈ آپ کو یہ گترہ اے غال پناتا ہوں اور دیکھنا آپ کتنا اچھے لگتے ہو ایسی اگل کریسے ہو کیا پھر میں نے گترہ اے غال پناتا ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گترہ اگال پر نہ دیں ایسا دیکھ رہا ہے جیسے لگے رہا ہے لیلہ لما انحلک صحیح لگے رہا ہے شیشے کیا کہ شیشے میں دیکھو یہاں ایڈیٹ کرتے ہوئے تو نظر آئے گا لیکن شیشے میں دیکھنا لازمی ہے صحیح لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ جی چھے بھائی ہم لوگ نگر جائیں گے نہیں جائیں میں نے کہا مکہ میں بھی کامی حمدللہ دیکھنے مکہ جدہ ملیك 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 لبیك قاد لبیت لک لبیك ان الحمد لک والملك لا شريك لک والليل لما انح لک والسابحات في الفلك على مجار المنسلات فضل بائد کا مکہ سے ویلاغ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت جہاں پہ جناب انہوں نے ہمیں مکہ پاک کی سہر بھی کروائی اور وہاں پہ جا کے جو سوک ہے سوک العرب جو عرب میں مارکیٹ کو سوک کہا جاتا ہے وہاں کی بھی سرکرائی اور ہماری یہ دعا ہے کہ فضل بھائی کو جہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ الجدید ہو یعنی ان کے ریسٹورنٹ کی جو برانچ ہے وہ وہاں پہ مکہ میں جاتے ہیں اور اللہ تعالی سے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے فضل بھائی کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ جہاں پہ وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ان کو ریسٹورنٹ کے لیے جگہ مل جائے اور وہاں پہ الجدید کی ریسٹورنٹ کا جو برانچ ہے وہ وہاں پہ بنا سکیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جناب یہ ویلاغ پورا دیکھا اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور وہ سارا خیال رکھئے گا اپنے میزبان رزی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیا بائی بائی